بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی میڈل اسٹرن ڈیزرٹ محلابیا جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو چلیں اس مزیدار سی ڈیزرٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ساوس پین لوں گی اس کے اندر ڈالوں گی دو کپ دودھ میں یہاں پہ فل فیٹ ملک کا استعمال کر رہی ہوں اس سے بہت زیادہ کریمی سا ٹیکسچر آئے گا اب میں لوں گی آدھا کپ دودھ اور اس کے اندر ڈالوں گی تین ٹیبل سپون کون فلور ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ایک پیس سا بنا کر ریٹی کر لیں گے اب دودھ کے اندر ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق چینی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے میں اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی رکھوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چینی کو دودھ کے اندر دیکھیں چینی دودھ کے اندر اچھے سے ریڈالف ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو بڑے کھانے کے چمچ فریش کریم آپ فریش کریم کی جگہ بلائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں کریم بھی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جو ہم نے کان فلور مکچر مکس کر کے رکھا تھا دودھ اور کان فلور کا مکچر وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو ڈالنے سے ہمارا دودھ گھڑا ہونا شروع ہو چاہے گا یہ دیکھیں مسلسل ہلاتے رہیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گڑا ہو چکا ہے ہمارا کسٹرڈ ہمیں اسی کنزسٹنسی کا چاہیے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر چھوڑ دوں گی دوسری سائٹ پر میں ایک کپ میں پانی لوں گی ایک کپ پانی لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ کون فلور ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا کون فلور اور مکسر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے کسٹرڈ کو اپنے کپس کے اندر نکال لیں گے میں کسٹرڈ کو کپس کے اندر نکال لوں گی میں نے زیادہ تھنڈا نہیں اس کو کیا تھوڑا سا ہی تھنڈا کیا ہے روم ٹمپریچر تک لے کیا ہی اور اب میں اس کو اپنے کپس کے اندر ڈال کر اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب میں ایک لوں گی نون سٹک کا پین اس کے اندر ڈالوں گی آدھا کپ چینی ڈال کر اچھے سے اس کو پھلا دیں گے اس طرح سے آپ نے پھلا دینے اور سپیچولا کی مدد سے تھوڑی تھوڑی در بعد ہلاتے رہیں گے اور اس کو کیرمیلائز کر لیں گے آپ نے لوٹو میڈیوم فلم پر اس کو کیرمیلائز کرنا ہے دیکھیں آہستہ آہستہ شگر ملٹ ہو کر لیکوڈ فوم میں آ جائے گی اس طرح کا کیرمیل سا بن جائے گا اس کو اب ہم تھوڑا سا مزید پکائیں گے اچھا سا کلر آنے تک دیکھیں کیرمیل کا کتنا خوبصورت سا کلر آ چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی وہ جو ہم نے کان فلور کا مکسچر ریڈی کر رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالتے جائیں گے اور اچھے سے ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اچھے سے ہلاتے ہوئے اس کو سارا ڈال دینا ہے اب ہم کیرمیل کو اچھے سے ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ہلاتے رہنا ہے ہلانا نہیں چھوڑنا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چھوٹا کھانے کا چمچ دیسی گھی کا میں استعمال کر رہی ہوں آپ بناسپتی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سی شائنی گانا شروع ہو گئی ہے گھی ڈالنے سے اچھے سے اسے ہلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ مزید پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹینسی کا ہم نے کیرمیل ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں کیرمیل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنے کسٹڈ کے اوپر ڈالیں گے ہم نے زیادہ تھنڈا کر کے اس کو نہیں ڈالنا ہم نے اسی طرح گرم گرم ہی اس کے اوپر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے اچھے سے میں اس کا یہ ایک لیئر لگا دوں گی کسٹڈ کے اوپر اس طرح سے آپ نے سارے کسٹڈ کے اوپر لیئر لگا دینی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا مہلابیا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت مزدار سا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کروں گی میں ویپنگ کریم کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سائٹس پر تین تین فلاور بنا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے فلاورز بنا دیں گے اس سے بہت اچھی سی لکھ آئے گی اس کی اب میرے پاس یہاں پہ ہے کرش کیا وہ پستہ پستہ سے اس کی ڈیکوریشن کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو اید پر اپنے فیسٹیولز پر اپنی دابطوں پر بنائیں بہت ہی ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے اب میں اس کو چار سے پانچ گھنٹہ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا ڈیزرٹ ہے سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا مزدار سا کتنا کڑیمی سا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ کا پہلے ایکن دبانا مت پھولیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اسی کے ساتھ ہی اجازت اپنا موتا تک خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ